ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون گاؤں میں مرجینہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی وہ جانوروں سے اپنی شفقت اور محبت کے لیے مشہور تھی ایک دن اسے برفی نام کا ایک چالاگ گدھا کھیتوں کے پاس ملا برفی کوئی عام گدھا نہیں تھا وہ انسانی تقریر کو سمجھ سکتا تھا اور پہلیاں بھی حل کر سکتا تھا مرجینہ اور برفی بہت اچھے دوست بن گئے ہر صبح وہ پہاڑیوں اور وادیوں کی تلاش میں ایک ساتھ مہیم جوئی پر جاتے ایک دن جنگل میں چلتے وہ ایک گہری تیز بہنے والی ندی کے پار پہنچے مرجینہ نے اسے پار کرنا چاہا لیکن کوئی پل نظر نہیں آ رہا تھا برفی نے ہوشیار ہوتے ہوئے قریب ہی ایک بڑے درخت کو دیکھا مرجینہ کی مدد سے اس نے درخت کو دھکیل دیا اور اس نے دریا پر ایک پل بنا دیا وہ بحفاظت آسانی سے ندی کے دوسری طرف چلے گئے جہاں انہیں جنگلی پھولوں اور پھلوں کے درختوں سے بھرا ایک چھپا ہوا گھاس کا میدان ملا برفی کی ہوشیاری کے لیے شکر گزار مرجینہ نے سب سے زیادہ رسدار پھل چون کر اسے کھلایا انہوں نے دن بھر گھاس کے میدان میں کھیلتے ہوئے گزارا اپنی دریافت سے لطف اندوز ہوئے اور اس دن سے مرجینہ اور برفی گاؤں کی سب سے پسندیدہ جوڑی بن گی اور اپنی دوستی اور ایک ساتھ اپنی ناقابل یقین مہیم جوئی کے لیے مشہور ہوئے اور اسی طرح مرجینہ اور ہوشیار گدھا برفی خوشی سے رہتے تھے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نیراستے تلاش کرتے رہتے تھے اور ہر روز نئی جگہوں کی تلاش بھی کرتے تھے